اسلام علیکم خواتین و رات کیسے ہم ہند کرتے ہیں خیر حفیث ہوں گے ٹک ٹاگ ان کو فٹ فارٹ ہوں گے آج میں زاہد بھائی کے ساتھ ہوں آج میرے مجھے یہ سہر کرانے والے ہیں مجھے نہیں پتا اب کہاں جانے والے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہت اچھی جگہوں پہ جانے والے ہیں اس وقت ہم شارجہ کے شہرے پہ موجود ہیں انشاءاللہ دبائی انٹریم آریں گے تو چلتے ہیں آگے شارجہ کوٹ ہے شارجہ کوٹ اچھا سامنے ہے شپ کیا بات ہے یہ مسجد زہرہ مسجد مسجد زہرہ یہ گائس یہ مسجد زہرہ ہے جی یہ شارجہ کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ یہ ایک مسجد ہے مسجد کا نام کا تو نہیں پتا بہت خوبصورت مسجد ہے اور ساتھ میں ہے یہ دیکھیں سمندر واہ کیا بات ہے اور یہ رہے زہد بھائی اور ہماری گاڑی آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ آئے نیلا سمندر یار فلموں میں ویڈیو میں دیکھتا تھے مگر آج پہلی بار ریل میں دیکھنا نصیب ہوا یار بہت بڑی آگے جب یہ اس کو کارنش ویسے کہتے ہیں یہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے راستہ دیا شہر کی اندر سے گزرتی بھی پھر باہر نکلتی ہے جیسے ہماری زبان میں جھیل کہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں پانی بلکل صاف صفاف بلکل قبال ہے نظر آرہا ہے نا دیکھیں یہ دیکھیں ذرا اس سین کو چیک کریں آگے کھلا سمندر یہاں وہ سارے تباہ شدہ جہاز بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ نیو بھی کھڑے ہیں سمندر کی زندگی سمندر کی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ سمندر سمندر ہوتا ہے گائز کوئی شک نہیں شاڑی اس بیوٹی فول سیٹی بہتین کنٹری ہے یار یہاں پہ سیفٹی بہت ہے آپ دیکھیں گے کبھی آپ کا آنا ہو تو یہاں پہ آئیں اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہاں بہت سیفٹی ہے ویسے بھی ہے کہ یہ ویزیٹر کنٹری ہے یہاں پہ لوگ بہت سارے دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے انجوائیمنٹ کرتے ہیں کمال ہے یہ سین دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے کمال ہے وہ ہو نظارہ کریں جی گائز پہلے میں وہاں پہ کھڑا تھا اب یہاں پہ آگے ہوں یہ دیکھیں میں آنکہ آپ کو قریب سے شارجہ کی شپ دکھا ہوں یہ چھوٹے چھوٹی کشتیاں ہیں یہاں سہر کرنے کے لیے لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں بلکہ یہ ساری معاملات گورنمنٹ کے حوالے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ذرا جس نے بھی جانا ہے اس کی ٹکٹ بغیرہ ہوگی کہیں سے تو یہ ٹکٹ لیں اور پوری طرح انجوائی کرتے ہیں ایک گھنٹے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے میرے خالے ہنڈر درم لیتے ہیں یا وان ففٹی درم لیتے ہیں تقریبا تقریبا تو یہ ایک گھنٹے کی سہر جو آگے سمندر تک جاتے ہیں جہاں پہ وہ لال نشان شاہر تو آپ کو نظر آرہا ہوگا واللہ والم بارال مجھے آرہا ہے وہ دیکھیں وہاں تک جاتے ہیں یہ پورا ایک کارنش کی سہر کرواتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے جی یہاں پہ گاڑی ریڈی یہ چلتے ہیں یہ جی ایرانی مارکیٹا جی یہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت گولڈ بغیرہ سہل ہوتا ہے گائس یہ شپ جو ہے نا مجھے دور سے نظر آیا تھا تو میں نے زہد بھئی کو کہا کہ مجھے یہاں تک لے جکے چلیں یہ شپ میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ اس کی بہت بڑی طریق ہے جی اس کے پیچھے میں نے رس سنے ہی ہے ویسے میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑا نہیں ہے یہ جی کسی یہاں کے جو بادشاہ تھے پہلے زمانے کے ان کا ایک شپ تھا یہ جی تو اب یہ چلتا بغیرہ نہیں ہے ویسے انہوں نے ویسے یہاں پہ یعنی کہ میوزیم کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ لگا رکھا ہے یہ دیکھیں جی یہ بادشاہ کی بیٹھنے کی جگہ تھے یہ دیکھیں اور ٹوٹل یہ ہے یہ لکڑی کا ہی بنا ہوا یہ دیکھیں کمال ہے نا ویور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے لائک ہیں واقعی یہ دیکھیں اس طرح اس کی کوئی پکا ہی میرے خیالے فکس کیا گیا یہاں پہ تو یہ اس کی یہاں پہ یہ سپیکر لگا ہوا یہاں پہ علاوثمنٹ وغیرہ اس کی تریخ وغیرہ پڑی جاتی ہے اس کا نام ہے القاسم اس جہاز کا نام میرے خیال القاسم آجی تقریبا تقریبا ذرا یہ سین چیک کریں کمال ہے نا مزہ آگیا یار مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے ویور آپ کو بھی آ رہا ہوگا امید ہے ویڈیو لازمی میری ایک ویڈیو جو ہے نا وہ ان میں سے بہت ساری چیزیں میں دکھاتا ہوں آپ لوگ پوری دیکھتے نہیں ہیں دیکھے کریں وہ سامنے دیکھیں محرون کلر کا شپ ہے کمال نہیں ہے یہ دیکھیں یہ رہی محرون کلر کی اور ہم گئے یہاں پہ گائز یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے شپ کٹھے ہیں یہاں پہ جو فیشنگ کرنے والے جہاز ہیں یہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو گائز سارے ناشتہ کا ٹائم ہو گیا بلکہ آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں ابھی جو ہے جو انہوں نے کرنا ہے ناشتہ تو ان کے لئے آفر ہے آفر ہے آفر ہے جاننگ کریں آپ تیک کیو سو بچ گائز آج میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا بس سمیلے کے بس سوئے رہا ہوں اور ناشتہ ان کو انشاءاللہ ان کے ناشتہ ایک آفر میں ہے ان کا اور یہ ناشتہ ہوگا انشاءاللہ ایک ارابک فوڈ کے مطابق ارابک فوڈ کو بتا ہوگا ہے صحیح دیکھتے ہیں جی کیا فوڈ آتا ہے جا کے وہیں پتہ چلتا ہے آہ تو جی گائز ناشتہ والی جگہ پہ آگئے ہیں ہم لوگ تو گائز یہ ہے ان کے منیوں اب ہمیں ہم نے جو منگوایا ہے آپ کو بتا دوں ایک منگوایا ہے یہ بھلا اور دوسرا ہے یہ ہے فلافل یہ ہے فلافل فلافل اور دوسرا ہم نے منگوایا ہے حمس یہ ہے جی حمس یہ ہم نے یہ منگوایا ہے حمس اور یہ ہے فلافل فلافل اوکے اب آتا ہے جی دکھاتے ہیں آپ کو تو جی گائز کھانا آگا چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہے چھپاتی یہاں کی یعنی کہ روٹی لگا لیں اور یہ وہ مجھے نام بھول گیا زیر ظاہر بھائی کوئی بتا ہے یہ ساتھ میں سلاس بغیرہ یہ چیزیں یہ میرے خالے کوئی چٹنی بغیرہ ہے یہ زتون ہے یہ زتون ہے اچھا یہ زتون ہے تمہیں آپ بھی کھائیں ہم بھی کھاتے ہیں اور اجلائے کرتے ہیں اور چھوٹ سے بغیرہ ہے ملتے ہیں جی یہ کھانے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کھانا کیسا ہے تو جی گائز کھانا کھالی ہے ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا کھانا تھا اس میں کوئی شک نہیں نو ڈوٹ نہ اس میں کوئی مرچ تھی نہ اس میں کوئی بغیرہ بغیرہ چھوٹ سے بہت ہی کھانا ہے اور پہلیس ٹھیک